جب تک وہ وفات نہیں پا گئے اور جب ان کے بیٹے نے اپنے والد کو بچانے کی کوشش کی تو ان کے بیٹے کو بھی انہوں نے گولی ماری جو کہ ان کے پاؤں میں لگی اور وہ بھی اس وقت ہسپتال میں ایڈمیٹ ہیں اب میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ کس شخص کے والد صاحب تھے اور بھائی تھے یہ غنی ٹائگر در ریپ سٹار ایک ریپ آرٹسٹ ہے پاکستان کے جو کہ یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ اپنے گانوں کی وجہ سے کافی مقبولیت حاصل کر چکے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر یہ بتایا ہے کہ ایک رات قبل ایٹی آئی ایک تنظیم ہے اس کے کافی افراد ان کے گھر میں آئے اور ان کے والد صاحب کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اس وقت انہوں نے اپنی جان بچائی اور وہاں سے بھاگ گئے جب کچھ وقت بعد وہ اپنے گھر واپس لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد صاحب وفات پا چکے ہوئے ہیں اور آج دوپہر کو پسرور کے اندر ہی ان کے والد صاحب کا جنازہ دھائی بجے ادا کر دیا گیا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر غنی ٹائگر در ریپ سٹار نے اب اپنی ویڈیو کے اندر انکشاف کیا ہے اور ساری حقائق لوگوں کے آگے رکھے ہیں کہ ان کے والد صاحب بے قصور تھے اور ان کے والد صاحب کو بے حق قتل کیا گیا ہے غنی ٹائگر کا اپنی ویڈیو کے اندر مطالبہ یہ تھا کہ وہ یہاں کے عالی حکمرانوں تک اپنا ویڈیو میسج پہنچا سکیں تاکہ ان کو وہ اپنے حقائق بتائیں اور ان سے انصاف لے سکیں ساری کی ساری قوم اس وقت غنی ٹائگر در ریپ سٹار کے ساتھ کھڑی ہے اور تمام قوم نہایت افسوس کے اندر ڈوبی ہوئی ہے ہم سب لوگ غنی ٹائگر در ریپ سٹار کا بے حد ساتھ دیں گے اور اس ہیش ٹائگ جسٹس فور داؤت کو لے کے چلیں گے اور فیس بک سے لے کے ٹوٹر تک اس ہیش ٹائگ کو وائرل کریں گے تاکہ غنی ٹائگر در ریپ سٹار کے والد صاحب کو